ہریانہ کا لال ہے نائب سنگھ سانی جی دوسری طرف گاندھی پریوار کا دلال آئے گا اگر راہل گاندھی تو لائے گا ساتھ میں بھرشتا چار کی آنڈی یہ جو زمین ہڑپو جی جا جی ہیں ان کے اوپر کسانوں کی جو زمین ہڑپ لیتے ہیں آپ ایک شبد نہیں بولتے ہیں سرکار اگر کانگریس کی ہے تو جی جا جی کو کون روکے گا ہریانہ کا لال ہے نائب سنگھ سانی جی دوسری طرف گاندھی پریوار کا دلال اس وچاردھارہ کی لڑائی چل رہی ہے اور سب سے پرمک بات یہ ہے کہ ہریانہ کی جنتہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ پونہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہریانہ میں بنانی ہے ہٹرک لگوانی ہے اور آئے گا اگر راہول گاندھی تو لائے گا ساتھ میں بھرشتا چار کی آنڈھی اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ دھورا مابدند جو ہے کانگریس پارٹی کا راہول گاندھی کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کسانوں کی بات کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک طرف تو ڈبل انجن کی سرکار کسانوں کے لیے کارے کر رہی ہے چاہے وہ فصل بیمہ یوجنا ہو چاہے وہ فصل کا بیمہ کرانا ہو چوبیس کی چوبیس جو فصل ہے اس پہ ایم ایس پی کی گھوشڑا ہو لیکن راہول گاندھی جی اور گاندھی پروار سے یہ ضرور پوچھا جائے گا یہ جو زمین ہڑپو جی جا جی ہیں ان کے اوپر کسانوں کی جو زمین ہڑپ لیتے ہیں آپ ایک شبد نہیں بولتے ہیں اور بھشتہ چار کے چار ستمب کوئی ہیں ہم نے دیکھا آدھنیے پردان منتری جی نے ہریانہ میں چھناوی رہلی میں دو باتیں بڑی اہم کہیں پہلی کانگریس کا گاندھی شاہی پروار پورے دیش کا سب سے بھرشت پروار ہے اور ساتھ میں انہوں نے ہریانہ کو دلالوں اور دمادوں کی سرکار دی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کھرچی اور پڑچی کا سسٹم بھوپندر ہودا جو کی کچھ نہیں ایک مخوٹہ ہے برشتہ چار کا تو گاندھی پریوار اور راہول گاندھی ہیں مخوٹہ ہٹاؤ گاندھی پریوار کا بھرشتہ چار سامنے آ جائے گا سکت کاروائی جو بھرشتہ چاری ہیں ان کے خلاف ہوئی ہے آگے سنچت کرنا ہے ان دلالوں کو بھرشتہ چاریوں کو کافی لوگ جیل میں ہیں چارشیٹ فائل ہوئی ہے لیکن اگر کوئی بہار ہے تو اُدھ بھرشتہ چاری کو بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سڑنا ہوگا میں ایک ماملہ ہے جی جا جی جس کو دیش کا بنانے کا پریاس کیا گاندھی پریوار نے روبرٹ وادرا کرائیم ماشٹر گوگو آیا ہوں کچھ تو لے کے جاؤں گا تمہاری زمین بڑی اچھی ہے کسان بھائی اس کو مجھے دے دو اس کو مجھے دے دو اور گاندھی پریوار دوسری طرف دیکھتا ہے تو ایک شکوپر لانڈ سکیم گجب کا گھوٹالا کرتے ہیں یہ گاندھی پریوار اور روبرٹ وادرا اس کے تتھے میں آپ کے سمجھ رکھ دیتا ہوں ساڑھیں تین ایکڑ کی کسانوں کی بھومی یہ روبرٹ وادرا کی جو کمپنی ہے سکائلائٹ ہوسپیٹالٹی یہ خریدتی ہے اور گجب کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس ساڑھیں تین ایکڑ کی بھومی خریدنے کے لیے ایک روپیہ نہیں دیں یہ بھکتان بھی ایک پرائیوٹ بیلڈر سے لے کے کرتی ہے اور بھکتان ہو جانے کے بعد جو کانگریس کی ہودا سرکار رہی انہوں نے لینڈ یوز اس کا چینج کر دیا لینڈ یوز چینج کرنے کے بعد چار گناہ دام پر جو کھریدی تھی اس سے چار گناہ دام پر یہ ایک پرائیوٹ بیلڈر کو دے دی جاتی ہے اور بھاری منافع اس میں کمائے جاتا ہے ٹھگی کا عالم یہ ہے کہ جیب میں روپیہ نہیں ہیں لیکن کسانوں کی زمین بھی ہڑپ لیں گے جو جو روپیہ کا بھکتان کرنا ہے جو اس کی قیمت ہے وہ بھی پرائیوٹ بیلڈر سے لیں گے سرکار اگر کانگریس کی ہے تو جی جا جی کو کون روکے گا ترنت لینڈ یوز چینج ہوگا لائسنس ملے گا اور پھر اسے ایک بیلڈر کو دیں گے اور منافع گاندی پریوار کی تجوری میں آ جائے گا موسیقی موسیقی